اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اس کے حبیب پاک کا نالین پاک کا صدق و تصدق ہے کہ بارگا شیخ دکن قلبرگا شریف میں مجرے صلی اللہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چل رہا ہے جہاں پر دور دور سے درد شریف کی خیرت کیلئے درد شریف پڑھنے کے لئے اب شاقن رسول تشریف لا رہے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ درد شریف پڑھنے کا نظام عام ہو جائے اور سرکار دجان صلی اللہ علیہ وسلم کا خورب کا بہترین ذریعہ درد پاک ہے جیسا کہ حدیث پاک میں قصرہ سے درد پاک کے فضائل و برکات آئے ہیں آج کے دور میں امت مسلمہ درد پاک پڑھنے سے دور ہو چکی ہے تو اس دوری کو ختم کرنے کے لئے حجر صلی اللہ علیہ وسلم خائب کیا گیا ہے لہذا اس حجرے سے تمام امت مسلمہ خصوصاً ہے لسنت الجماعت کے افراد و شاخن رسول جڑ جائیں اور اپنے ایمان میں جلا پیدا کریں کیونکہ سرکار دجان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک گرامی ہے جس کو حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے ایک روایت کیا ہے کہ جو مجھ پر یعنی سرکار دجان صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرما رہے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا اور جنت کا راستہ بھول گیا اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا وہ شخص بخیل ہے یعنی کنجوس ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے لہذا ہم تمام انشاءاللہ خادم درود پاک بن کر درود پاک پڑھنے کی ایک مہم چلائیں گے جس میں حجر صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام احباب کو جوڑیں گے یہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا کام ہے اگر اس کام میں ہماری زندگی وقف ہو جائے تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں سرکار دجان صلی اللہ علیہ وسلم کا خورب اتا فرمائے گا اور ضرور بضرور حادث پاک کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سرکار دجان صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی تو لہذا میں تمام عمت مسلمات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام خدمت درود میں لگ جائیں اور حجر صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام اشاخن اور رسول کو جوڑیں کچھ نہ کچھ وقت دن میں آپ نکالیں نکال کر لوگوں کو سمجھائیں کہ درود پاک کی فضائل و برکات کیا ہے اور چوبیس و گھنٹے جہاں پر درود پاک کا نظم چل رہا ہے اور جہاں پر چوبیس و گھنٹے درود پاک پڑھنے سے قیفیت لذت نور اس بخام پر پیدا ہو چکا ہے تو لہذا وہ قیفیت و لذت و نور حاصل کرنے کے لئے ضرور و ضرور رجل صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قسرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی زمرے میں شامل فرما دیں اور زندگی بھر درود پاک کی خدمت میں خدمت میں لگا دیں آمین بجاہیز بجاہیز سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم